بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی خانہ آج ہم جس گھر کا ہاؤس ٹور کرنے جا لے ہیں دیکھنے میں تو یہ آپ کو دس مرلے کا گھر نظر آئے گا لیکن اس کے جو فیچرز ہیں وہ ایک کنال کے گھر سے بڑھ کر ہیں اس میں آپ کو ملیں گے فائی بیڈ روم اس کی بیسمنٹ میں ملے گا آپ کو ہوم تھیٹر اور سب سے بڑی بات یہ کارنر کیٹیگری کا گھر ہے جس کا فرنٹ الیویشن بھی اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی پاکنگ کافی سپیشیس اور اس کی سائیڈ لک بھی ویسی ڈیزائن کی گیا ہے گھر کا فرنٹ الیویشن بھی ڈسکس کرتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ کارنر کیٹیگری کا گھر ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی سائیڈ لک یہاں سے آپ کو تھوڑی سی بتا دیتے ہیں یہ دیکھئے ویورٹس یہ اس کی سائیڈ لک کارنر کیٹیگری کا گھر سائیڈ سب اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ کو ٹیمپرڈ گلاس کی فینسز ملتی ہیں آپ کو 3D ڈیزائن میں آپ کو اس کی فینسز ڈیزائن مل رہی ہیں یہاں پہ آپ کو اللومنیٹنگ لائٹس ملتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو الیکٹرک فینس ملتی ہے تاکہ اس کی سکیورٹی کنشور کیا جا سکے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ کو باہر پاوم ٹریز ملتے ہیں جو جب تھوڑا سا گرون اپ ہوں گے تو یہ ساری لک بہت خوبصورت ہو جائے گی امریکن گراس ملتی اور ساتھ آپ کو یہاں پہ پلانٹیشن ملتی ہے اب ہم چلتے ہیں گھر کے فرنٹ ایلیویشن کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ڈی ایچے بائی لاؤس کے کارڈنگ یہاں پہ آپ کو ڈی اوپن گیلری مل رہی ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ بھی انسٹال مل رہے ہیں یہاں پہ آپ کو سموک ڈیٹیکٹرز اور فائر علامز بھی ملتے ہیں اب چلتے ہیں گھر کے فرنٹ ایلیویشن کی طرف یہ ریکھئے کارنر پہ بھی آپ کو ایک پاوم ٹری پراپر انسٹال ملتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو ایک پاوم ٹری ملتا ہے جب یہ پاوم ٹری تھوڑے گرو اپ ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک ویو دیں گے گر کے فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تو آپ کو پلانٹیز مل رہے ہیں ٹائلز مل رہی ہیں الومینیٹنگ لائٹس ملتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو اس کی چورہ کارنرز کے اوپر آپ کو الیکٹرک فنس ملتی ہے باہر کا گرین لاؤن ایریا اس کو ڈسکرس کرتا ہے یہ اس کا مین ڈور رکھا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ کو اوپر الیکٹرک فنس مل رہی ہے اور ساعت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ بھی مل رہے ہیں اب ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر یہ جو دور ہے ہمارا اس گھر کا یہ سلائڈنگ ڈور ہے آپ اس کو یہاں سے سلائڈ کر کے سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں یہ گھر کا فرنٹ ٹیلیویشن یہ دیکھی بھی اپسورت فرنٹ ٹیلیویشن ٹیلینگ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پینلز کا یوز کیا گیا ہے اور وڈن پیلنگ بھی یہاں پہ کی گیا ہے وڈن سیلنگ بھی کی گیا ہے اب ہم موجود ہیں جس کی گھراج کے اندر جس میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی جو گھراج ہے وہ کسی بھی ایک کنال کی گھراج سے کم نہیں ہے تو یہاں پر بہ آسانی تین سے چار گاڑیاں پاک ہو سکتی ہیں کافی سپیشیس جگہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو والز کے اوپر سنتھیٹک گراس ملتی ہے ساتھ ٹائلنگ ملتی ہے اس کے لاؤس کے اکارڈنگ اس کی ٹو وی اوپن گالری چھوڑی گیا ہے اور بہار کا یہ اس کا گرین لون ایریا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سی آپ کو یہاں پہ پلانٹیشن ملتی ہے اور فینس کے اوپر بھی آپ کو الیکٹرک فینس ہے اور سنتھیٹک گراس اور ساتھ آپ کو ٹائلنگ ملتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس گھر کے اندر اس کے مین ریسیپشن ایری کی طرف تو یہ ہے جی اس کا ڈبل دور اس گھر کے سارے جو ڈورز ہیں وہ ایش وڈ کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں اور یہ گھر ایکسلوسیب لسٹنگ ہے ابراہیم بیلڈرز کی اب ہم موجود ہیں جی اس گھر کی مین انٹرس میں میں انٹرس میں ہے تو سب سے پہلے یہ ریسیپشن لاوبی ایری ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر وڈن ورک ملتا ہے آپ کو سیلنگ ڈیزائن میں یہ اس کا اوپر سے خوبصورت سا شینڈیلر اور یہ جو راستہ ہے وہ نیچے بیسمنٹ ملے جائے گا جہاں پہ آپ کو ہوم تیٹر ملے گا سٹارٹنگ فروم ویری بیگننگ انٹر ہوتی ہی لیٹ سیٹ پہ ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے اس کا ڈرائنگ روم یہ دیکھیں خوبصورت ڈرائنگ روم مورڈن جو آج کل کی جو ٹرنڈز ہیں ان کو پروپر فالو کر کے بنایا گیا اس پورے گھر میں آپ کو کنوٹ کے ڈی سی انورٹرز ملتے ہیں فلورنگ پہ آپ کو خوبصورت سی بڈن فلورنگ مل رہی ہے درمیان میں آپ کو رگ یہاں پہ دیا گیا یہ یو پی وی سی کی ونڈوز بنائی گئی ہیں یہاں سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں آرام سے یہ جو باہر کا آپ کا گرین لاؤن ایری ہے وہ اور سب سے بڑی بات یہ یہ گھر مین لوکیشنز کے پاس ہے درمیان میں آپ خوبصورت سا شنڈلر ہنگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے ویورس شنڈلر کے ساتھ ہم آگے فردر موف کرتے ہیں یہاں پہ فائر پلیس چھوڑی گئی ہے اور یہ آپ کا ڈائننگ روم بھی ہے پلس یہ آپ کا ڈرائنگ روم بھی ہے ایش وٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ آپ کو خوبصورت سے بڈن ورک مل رہے آپ کو پورے گھر میں گھر میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا اس کا ڈرائنگ روم اب ہم چلتے ہیں اس کے پاوڈر روم کی طرف یہ اس گھر کا خوبصورت سا پاوڈر روم یہ دیکھئے ویورس یہاں پہ آپ کو کنسیل ٹائلنگ ملتی ہے ونٹی ملتی ہے کوریان کی سامنے آپ وال فیڈیڈ کمبورٹ دیکھئے اور یہ اس کا خوبصورت سا پاوڈر روم فلورنگ پہ آپ کو امپورٹڈ چائنیز ان ٹرکیس ٹائل مل رہی ہے اب ہم موجود ہیں اس کے مین اب ہم موجود ہیں اس کے مین اس کا ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر یہ دیکھئے ویورس ٹی وی لاؤنج کے اندر ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فلورنگ میں نے آپ کو دکھایا جس طرح اب فلورنگ سے آگے ہم فردر موف کرتا ہے یہاں پہ بھی فائر پلیس کا پراپر ایک سپیس چھوڑی کی ہے جو میڈیا وال ہے میڈیا وال کے اوپر آپ کو ایلیڈی ساتھ انسٹال مل رہی ہے یہ دیکھئے ویورس اس کا خوبصورت سا کچھن کچھن میں آئے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں اس کا یہ کچھن ہے آپ کو جو شیلز ملتی ہیں گرینائٹ کی ملتی ہیں آپ کو یہ دیکھئے خوبصورت یوگی شیٹ کا یوز کر کے آپ کو یہاں پہ بنا کے دی گئی ہیں اس کی ساری کی ساری آپ کو ملتی ہیں اس کے جتنے کبرڈز ہیں کچھن میں اور اگین یہاں پہ آپ کو مایکرو ویب اوون اور بیکنگ اوون بھی ملتا ہے اور پروپر ایک سپیس دی گئی ہے جہاں پہ آپ اپنی ڈبل دور فریج رکھ سکتے ہیں اور یہ دو دور ہے یہ آپ کو پیچھے لے جائے گا لابی میں جو ڈیچے بائی لاؤس کے کارڈنگ چھوڑی گی ہے ٹو وی اوپن گیلری یہ وہاں پہ لے جائے گا یہاں پہ ہم نے کچھن کو رویو کمپلیٹ کے موف کرتے ہیں گرونڈ فلور پہ موجود خوبصورت فرس بیڈروم یہ دیکھیں بھی خوبصورت فرس بیڈروم لوک اٹ اویر اسے کتنی خوبصورتی سا ڈیزائن کیا گیا ہے فلورنگ پہ اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ وڈن فلورنگ مل رہی ہے یہاں پہ آپ کو خوبصورتی 3D وال پیپر مل رہے ہیں یہ پہلنگ کی گئی ہے اور یہاں سے آپ کا یہ بیو بنتے ہیں سم نے آپ کی میڈیا وال ہے الانں کو طور پہ اٹ اٹ اوپر ِوہ coffin واسڈروم کی طرف موف کرتے ہیں اس کا واسڈروم بہت خوبصورت ہے جہاں پر آپ کو خوبصورتی جھکوزی مل رہے گا اب ہم موجود ہیں اس کی واسڈروم کے در لیپٹ ہ ocup یہ دیکھیں تو آپ کو وارڈروب کے لئے کلوزٹ partes ملتی ہیں سامنیے آپ کو اور یہ دیکھیں گروہی کی اور سامنی Chain یہاں پہ دناری کے گئی ہے گراؤند فور کا ہمارا ریو کمپلیٹ ہوا موونگ توٹس اٹس بیسمنٹ بیسمنٹ میں جانا ضروری ہے بیسمنٹ سے ہم اوپر جائیں گے آپ جی ہم بیسمنٹ میں چلیں جی فوٹ سٹس پہ آپ کو گرینائٹ ملتی ہے سائیٹ پہ آپ کو فار آرمز کی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیمپرڈ گلاس مل رہے ہیں اور اب ہم موجود ہیں جی اس کی بیسمنٹ میں بیشمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر آکے اس کے فلوٹ پلین کو سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کچن دیا گیا ہے جہاں پہ ہارٹ پلیٹ رکھی جا سکتی ہے اور یہاں سے ہی آرام سے یہاں پہ آپ اپنی کوئی ایکسٹرا حصل جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کچن میں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ موجود سب سے پہلے لیفٹ شیٹ پہ ایک بڑا روم دیا گیا ہے جس کو آپ کسی بھی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو اس کا پرپس سمجھ آنا ہے یہاں پہ آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں ایکسٹرا لگج رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ایک چھوٹا سا روم یہ ایش ووٹ کے پورے گھر میں دورز آپ کو ملیں گے یہ دیکھئے جی ہم اس کے موجود ہیں اس کی ہوم تھیٹر میں اس کا خوبصورت ہوم تھیٹر ہوم تھیٹر کی سیلنگ ڈیزائن بھی بہت بہترین درمیان میں آپ کو پروجیکٹر ملتا ہے یہ دیکھئے کسکیڈین سٹائل میں اس کا آپ کو اس کا سیلنگ ڈیزائن ملے گا پورے کشننگ کے گئی ہے تاکہ ساؤنڈ پروف اسے بنایا جا سکے آپ اسے بیٹروم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو پروجیکٹر کے لیے آپ کے ساتھ سلائڈنگ رکھا گیا اور یہ دیکھئے اب ہم موجود ہیں اس کے ساتھ اٹیکس واش روم میں واش روم دیا گیا یہاں پہ لیف سیٹ پہ آپ کو وانڈوپ کے لیے کلاوزٹ ملتی ہے وال فیٹڈ کم بورڈ ملتا ہے ونٹی ملتی ہے ٹیمپڈ گلاس کے ساتھ شاور ایریا کو سیپریٹ کیا گیا ہے اور یہ 3D آپ کے پاس میرر ہوگا اس کا بیسمنٹ کا ہمارا ریویو کمپلیٹ ہو رہا ہے جی اب ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف ایک کنال کی کیٹاگری کہ جتنی فسیلیٹیز ہیں وہ یہ دس کنال کی گھر کے اندر دی گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں جی اوپر جانے سے پہلے بتائیں کہ یہاں پہ جو لوبی ایریا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے آپ کو خوبصورت سے ساتھ اس کے پلانٹر ملتے ہیں اور نووہ ویلوٹ اس پہ آپ کو سارا پینٹ ملے گا یہ دیکھئے اس کا سٹف دیکھئے کتنا خوبصورت اور یہی آپ کو اس پوری ڈبل ہائٹڈ لوبی میں ملتے ہیں یہ دیکھئے ویرس اب ہم جی چل رہے ہیں اس کے فرس فلور پہ خوبصورت فرس فلور اور یہ دیکھئے اب ہم آ چکے اس کے فرس فلور کے اوپر یہ دیکھئے ویرس درمیان میں خوبصورت سا شینڈلر ہینگ کر رہا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرامک ورک کیا گیا ہے خوبصورت سا مزاک کا یوز کر کے اور یہ یہاں پہ اس کے ڈبل ہائٹڈ لوبی اور یہ نیچے کا ایک ویو بنتا ہے فرس فلور پہ مجود ہیں یہاں پہ آکے اس کے فلور پلان کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے آپ کنفرٹ کریں گے سامنے موجود ایک اوپن کیچن سے جہاں پہ ہوت پلیٹ رکھی جا سکتی ہے ساتھ آپ کو کچھ کیچن یو ٹیم سیلز کے لیے ساتھ کبر پہ مل جائے گی فرس فلور پہ مجود ہیں جی سب سے پہلے آپ سمجھتے اس کے فلور پلان کو لیفٹ سیٹ پہ آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک گھروم ملے گا جسے آپ سٹڈی روم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو از فل بیٹم بھی یوز کر سکتے ہیں ہم جی فرس فلور پہ مجود ہے یہاں پہ آپ کو فلورنگ پہ اگین وڈن فلورنگ ملتی ہے ہر روم کا جو سیلنگ ڈیزائن ہے اور وال ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ رکھا گیا دوسرے روم سے خوبصورت سرامی کو یوز کر کے 3D وال پہ پر کے استعمال کیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائر کا آپ کو انورٹر مل رہا ہے اور یہ ہم اس کے اٹیچ واشنوم کے رف جا رہے ہیں دیکھیں بیوٹس خوبصورت اٹیچ واشنوم کلوزٹ ملتی ہے آپ کو جی وارڈروپ کے لیے خوبصورتی وینٹی ساتھ 3D میرر اور اب ہم یہ اس کا سیپریٹ ایریا شاور اور اس کا کمبورڈ ایریا یہ دیکھئے رین شاور آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو وال فیڈیٹ کمبورڈ ملتی ہے اور یہ آپ کا سیپریٹ کیا گیا وید تیمپرڈ گلاس ایک دور کے ساتھ اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے فرس فلور پہ موجود ہمارا فرس بیڈروم بھی ڈسکور ہو گیا یہ دیکھئے ویرز ایش وٹ کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم موجود ہیں فرس فلور پہ موجود سیکنڈ بیڈروم میں ایک پراپر روم اس کو دیا گیا ہے یہاں پہ بچوں کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے سپیس کافی سپیشیس ہے اور اس کا کلوزٹ بھی ہمیں ساتھ واشڈروم میں مل رہا ہے سامنے آپ کو خوبصورت سی سمارٹ لیڈی مل رہی ہے یہ اس کا خوبصورت سر روم یہاں پہ اوپن ٹو سکائے اوٹی ایس رکھا گیا ہے تاکہ ایری رہ سکے اب ہم موجود ہیں جی اس کے ساتھ اس کے اٹیچ واشروم میں اٹیچ واشروم کی بات کرتے ہو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو کنسیلی ٹائل ملتی ہے 3D والپ آپ کو ساتھ بلے گا 3D گلاس ورنٹی وارڈ روپ کے لیے کلوزٹ سیپریٹ ایریہ فور ورنٹی ٹیمپرڈ گلاس اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وال فیٹڈ کمبورد مل رہے ہیں ویو بہت خوبصورت ہے اس گھر کا ہی دیکھئے جب کبی آپ اٹھ کے باہر آئیں گے نینڈروم سے تو آپ کو یہ ویو بہت خوبصورت اور فیسینٹ کرے گا اور سب سے بڑی بات ہے تمام جتنی فسیلٹیز کئے ایف سی تمام کے تمام ڈی ایچے فیس 3 کی پرائیم لوکیشن پر اس گھر سے واکنگ ڈسنس پر ہے نو موونگ ٹوارڈ اس لاسٹ بیڈروم آن فرس فلور اگر ہوم تھیٹر کو نہیں بنایا جاتا تو ٹوٹل فائف بیڈروم ہے وہاں پہ آپ اپنا بیڈ لگا سکتے ہیں ادر وائز اس گھر میں آپ کو چار بیڈروم ملتے ہیں ایک ہوم تھیٹر ملتا ہے اور ایک خوبصورت سی پلیس ملتی ہے اب آپ موجود ہیں اس گھر کے فورس پیڈروم میں فلورنگ پہ آپ کو خوبصورت سی وڈن فلورنگ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی فیچر وال ہے اس کے اوپر آپ کو کشننگ ملتی ہے سادھ آپ کو وڈن پیلنگ کی گئی ہے اور یہ اس کا ایک ویو بنتا ہے یہ دیکھیں بیوڈرز نوما ویلویٹ پینٹ کیا گیا ہے ہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو میڈیا وال کے اوپر خوبصورت سے لیڈی ملتی ہے شیلوز ملتی ہے وڈن پیلنگ ملتی ہے انا اٹس یہ اٹیج واشنوو یہ ریکھئے واشنوو میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سے ونٹی ونٹی کے ساتھ آپ کو 3D میرن مل رہے ہیں سیپریٹ ایریا ویڈا ٹیمپرڈ گلس وال فیٹڈ کمبود اور اگین وارڈروب کے لیے آپ کو فل ہائٹیڈ ساتھ مل رہی ہیں کلوزٹ یہ خوبصورت گھر دی ایچے فیس 3 کی پرائم لوکیشن پر آن واکنگ دسٹنس فرم میکڈونلڈ فرم کی ایف سی فرم ہارڈیز یہ خوبصورت گھر دی ایچے فیس 3 کی پرائم لوکیشن پر سیچویٹڈ ہے جس میں آپ کو ملیں گے 4 بیڈروم 1 ہوم تھیٹر یہاں آپ 5 بیڈروم کرتے ہیں ویڈاوٹ ہوم تھیٹر ہوم تھیٹر میں آپ اپنا بیڈ بھی لگا سکتے ہیں ٹیش واش روم ہے یہ خوبصورت گھر 7 کروڑ 75 لاکھ 7.75 سی آر میں یہ آپ کو گھر ملے گا 7 کروڑ 75 لاکس میں یہ خوبصورت سا گھر ارلی ڈیسپوزل پر موجود ہے اس گھر کے حوالے سے اگر آپ کی کیوریو قویسٹ ہے تو سکرین پر دیئے کہ نمبر و ڈسکرپشن میں منچن نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ریال سیٹ کو بیشنا جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ہماری ہلپ سیکھ کر سکتے ہیں ہم آپ کے پارٹنر بنیں گے ہم آپ کو سیل اٹھ کرنے میں ہلپ اٹھ کریں گے آپ ہماری پیڈ سرویسیز ویڈیو گرافی کی سرویسیز اور سیلز ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خوبصورت گھر جو کہ پرڈکشن ہے ابراہیم بلڈرز کی پسند آیا ہوگا اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ گھر ہر اس شخص کو دے جس کے دل میں ایک اچھے گھر کی خواہش ہے اور ہر وہ شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ اس کی یہ خواہش جلد زلد پوری کرے کہ کچھ کا اپنا گھر ہو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ